اگر آپ نے دھرم کو پکڑ لیا بھگوان بن جائیں گے بدھ کی طرح مانوں کے جیون کی جو سب سے مہتپور چیز ہے اور دنیا میں ریلیشن تین چیزوں سے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ابھاؤ میں ابھاؤ ملک جیسے تمہارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور تم اسے دے رہی ہو تو وہ تم سے جڑا ہوا ہے ایک ریلیشن تو وہ ہے ابھاؤ کا دوسرا ریلیشن ہوتا ہے پربھاؤ میں ہم سب یو پی کے چیف مینسٹر سے دوستی کرنا چاہتے ہیں پربھاؤ اور جو سب سے گہرا ریلیشن ہوتا ہے وہتا ہے بھاؤ کا پیلنگز ایموشن وہ کسی کارن سے پیدا ہوتی ہے پورا یونیورس یونیورس وہ لاؤ سے بندھا ہوا ہے جس کو ہم دھرم بھی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں آگ کا دھرم ہے جلانا پانی کا دھرم ہے شیطلتہ دینا ایسے سب چیزیں دھرم سے بندھی ہوئی ہیں یہ ایک ماتر بین ہے جس کو دھرم سے باندھنا پڑتا ہے نہیں سمجھے سب اپنے آپ دھرم سے بندھے ہوئے ہیں سب جانور پیڑ پکشی سب کچھ دھرم سے بندھا ہوئے ہیں وہ اپنا لاؤ نہیں توڑتے ہیں جیسے شیر جو ہے وہ بھوکے کا نہیں ہے لیکن آدمی تو کو ممکری کرتا ہے بھوکے کا بھی دہاڑے کا بھی چک گھاڑے کا بھی ساری بولیاں نکالے گا اور جتنی اچھی بولی نکالے گا لوگ اتنا تالی ہو جائیں گے تو چونکہ یہ دھرم کو توڑتا ہے اس نے پریشان بہت ہوتا ہے بہت بہت پریشان ہوتا ہے تو بھارت کی کلچر میں ایک ورڈ پیدا ہوا دوڈج بہت پیارا ورڈ ہے دوڈج اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوائس بون دو بار جنم لینا تو ایک بار جنم آدمی کے پیرنٹس دیتے ہیں جب اپنی جیون کی شروعات کرتے ہیں اور دوسرا جنم دیتا ہے تیچر گروہ تیچر نہیں گروہ تیچر الگ چیز ہے یہ جو ہے یہ آپ کو دھرم سکھاتا ہے اور اگر آپ نے دھرم کو پکڑ لیا تو آپ آئی ایس آئی ایس تو بہت چھوٹی چیز ہے بھگوان بن جائیں گے بودھ کی طرح بودھ بھی انسان ہی تو تھے بھگوان بن گئے رام بھگوان ہو گئے کرشن بھگوان ہو گئے سب بھگوان ہندوستان میں بھگوان کا کونسپٹ ہے باقی سارے دیشوں میں پیغمبر کا کونسپٹ ہے اس دیش میں بھگوان کا کونسپٹ ہے بھگواتہ کو جو بھگتیوب لب دھوا ہو سریشتھتہ کو ہم اس کو بھگوان ہی کہتے ہیں ایسے بھگوان والمیکی جی کو بھی بھگوان کہتے ہیں تو اب اور یہ کام کرتا کون ہے یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ کام شروع ہوتا ہے education سے مانو کے جیون کی جو سب سے مہتپور چیز ہے وہ ہے education بشرتیں education enlightenment کے لیے ہو employment کے لیے نہ ہو اس بات میں بار بار بولتا ہوں education employment تو بہت چھوٹی سی دلائی دے گی بڑے سارے لوگ ہیں جو کبھی نہیں پڑھ اسی بنانے کے کام سیکھ لیا اچھا پیسہ کماتے ہیں فریج بنانے کا کام سیکھ لیا بڑے سارے یہ جو سکوٹر بائک وغیرہ بناتے ہیں آپ دیکھو ان بچوں کو بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ پڑھے ہی نہیں ہیں ہماری گاڑی جو بناتا ہے رہیم وہ کبھی سکول ہی نہیں کیا اس کی پرمند کی انکم دس لاکھ پندرہ لاکھ ایسے ہی ہے کاریں بناتا ہے صرف ہر سب طرح کی وہ کیش پیسہ لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی